بسم اللہ الرحمن الرحیم e-learning portal کی جانب سے خوش آمدید پارٹ ٹو کی جانب موب کرنے سے پہلے ہم پارٹ ون کا ریکہ دیکھیں گے پارٹ ون میں ہم نے grid layout کو use کیا تھا اور اس کے بارے میں discuss کیا تھا کہ grid layout کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے use کیا جاتا ہے پارٹ ٹو میں ہم panels کی جانے پڑھیں گے اور ہم stack panel کو discuss کریں گے WPF میں ہمارے پاس کافی سارے panels available ہوتے ہیں جیسے کہ wrap panel, stack panel, dock panel لیکن آج ہم پارٹ ٹو میں stack panel کو discuss کریں گے stack panel میں جو چیزیں ہم discuss کریں گے وہ کچھ ہی ہوں گی orientation کو discuss کیا جائے گا اور اس کے علاوہ how to add controls in stack panel through xaml and code ہم xaml سے بھی اس میں control add کریں گے اور دیکھیں گے کیسے add کرتے ہیں اور code کے طرح بھی add کریں گے ویل سٹوڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہوں گا کہ ہم stack کیا ہوتا ہے stack kordoo میں ہم کہتے ہیں ایک ڈیر stack کو بیسیکلی اگر سمجھنے کے لیے یہ ایک آئیکن ہے stack overflow کا اس سے ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر stack کیسے لگا ہوا ہے stack اس کے اندر ایسے لگا ہوا ہے کہ ایک چیز ہے اس کے اوپر دوسری چیز ہے اور اس کے اوپر تیزی چیز ہے اور پھر اس طریقے سے اس کے اوپر ایک continuous آپ کا اس کے اوپر stack لگا ہوا ہے bundle آ رہا ہے تو stack panel بیسیکلی وہاں پر use ہوتا ہے جب آپ اس کے اندر control لائٹ کرنا چاہتے ہوں اور آپ چاہتے ہوں کہ وہ complete space ایک جو control ہے وہ complete space لے اور پھر جو اگلا control ہے وہ اس کے نیچے آئے ٹھیک ہے تو ہم کیسے کریں گے اس کو ہم دیکھتے ہیں نیا project create کریں گے WPF application اور اس کو میں name دوں گا WPF یہ ہماری window main open ہو چکی ہے اور اس کے اندر اب ہم stack panel کو use کرنے لگے ہیں stack panel کو use کرنے سے پہلے میں جو main grid ہے اس کے اندر میں ایک اور grid بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے اندر اب میں جو ہے کیا کروں گا کہ سب سے پہلے row definition بلکہ مجھے column definition چاہیے grid.column definition definition اگر آپ کو نہیں پتا کہ column definition اور growth definition کیا چیز ہے تو آپ میں نے part 1 دیکھیں اس کے اندر میں نے بڑے اچھے سے explain کیا ہے کہ grid go کو کیسے use کیا جاتا ہے grid layout کو کیسے use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم actual اپنے کام کی طرح پڑھتے ہیں اب stack panel کو میں add کرنے لگا ہوں میں یہاں پر لکھا stack panel تو اس نمبر شوہ کر دیا stack panel ٹھیک ہے اور یہ stack panel میرے پاس آ گیا اب stack panel جو ہے فیلحال stack panel اس پورے grid پر جو ہے وہ آ رہا ہے اور میں نے اس کو کیا کرنا جسٹ column 1 میں رکھنا ہے میں یہاں پر ایک اور column بھی add کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کو کیا کرنا کہ صرف column 1 میں اگریڈ dot column اسی کو 0 تو اب میرے پاس جو stack panel ہے وہ اس کی بجائے اس column میں ہے first column میں ٹھیک ہے تو اب میں نے stack panel جو ہے وہ add کر دیا ہے اب ہم سب سے پہلے چیز کو discuss کرتے ہیں orientation ٹھیک ہے orientation کو discuss کرتے orientation کیا ہوتی ہے orientation stack panel میں دو طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک horizontal اور vertical ہوتی ہے جو میں آپ دکھائی تھی یہ vertical orientation ہے ٹھیک ہے یہاں پر y axis پر ہمارا جو controls ہیں وہ اس کے اندر add ہوں گے اور horizontal obviously along x axis ہوگی تو اس کے orientation by default جو اس کے orientation ہے وہ vertical ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہم اس کو change کر سکتے ہیں horizontal میں تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں دو مجھے orientation دے رہے ہیں default vertical ہوتی ہم vertical ہی رکھ رہا ہوں پھر اس کو change بھی کریں گے میں اس کے اندر controls add کرنے لگا ہوں controls کیسے add کرنے میں save button add کرنے لگا ہوں اب کوئی control add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں button add کرنے لگا ہوں تو یہ میں پاس button آگیا اور اس content میں دوں گا کہ first button ٹھیک ہے اور height width میں دے سکتا ہوں ٹھیک ہے 20 width سے 30 ٹھیک ہے یا اس کو بھی 90 دے دہتا ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا جی کہ ٹھیک ہے اب میں ایک اور button جو ہے اس کے در پلیس کرتا ہوں اس کو میں نے کوپی کیا اور پیسٹ کیا تو یہ دیکھیں اب اس کے نیچے جو ہے stack لگا حالان کہ اس side سے جگہ ہے اس کے پاس لیکن جیسے میں آپ کو پکچر میں شو کیا کہ stack کا مطلب یہ ہے کہ وہ available space نہیں دیکھتا وہ just stack لگاتا ہے جو اس کے name سے بھی آپ کو شوہ ہو رہا ہے اس طرح سے آپ کوئی بھی control اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں زیادہ تر ہم اس کے اندر buttons ایڈ کرتے ہیں ٹھیک آپ کوئی label کچھ button is equal to button کا میں نے object بنایا اور اس اس طریقے ساری properties جو ہیں وہ ایک ایک کر کے set کریں button dot content content is equal to code button ٹھیک ہے button dot height اب یہاں سے ہم height اس جتنی بھی دینا چاہیں وہ ہم دے سکتے ہیں یہاں پر میں سے 50 دے جاتا ہوں button dot width width سے میں دے دیتا ہوں 120 دے دیتا ہوں equal اور اس طریقے سے اس کی بہت ساری اور properties ہیں buttons کی button dot margin ہوتا ہے padding ہوتی ہے margin ہوتا ہے اس کے علاوہ button dot background ہوتا ہے button dot foreground ہوتا ہے اور وہ ساری properties ہم یہاں پہ بھی set کر سکتے ہے foreground background ٹھیک ہے یہاں پہ set کرنا چاہوں background is equal to black ٹھیک ہے تو background black ہو جائے گا میں set کرنا چاہوں foreground white ٹھیک ہے تو یہ میں ہوتا ہو گیا اس طریقے سے ہم یہاں پہ بھی set کر سکتے ہیں اور یہ تمام جو properties ہیں وہ ہم یہاں پہ بھی set کر سکتے ہیں is equal to blue یہاں پہ brushes dot use ہوتا ہے جب ہم یہاں پہ دیں brushes dot blue ٹھیک ہے button dot foreground foreground is equal to brushes dot white ٹھیک ہے اور اب main چیز جو کہ آپ کو actual میں بتانے والی ہے کہ اس کو add کیسے کرنا کسی بھی control کو اپنے stack panel میں add کرنے کے لئے آپ کو name دیں ٹھیک ہے اس کا name دیں دیں کہ product panel اس کا name دیا product panel تو اب اس name سے یہ پہچانا جائے گا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھوں گا product panel dot children ٹھیک ہے dot children dot add کیا چیز میں add کر ہو button یہ میں پاس button تھا وہ ایک button add ہو گا اس طرح سے میں جتنے button چاہوں وہ اس کے اندر add کر سکتا دیکھتا میں loop چلا کے بٹن چھو ہو جائے گا یہ دیکھیں جی سٹیک پینل میں ایک بٹن میں اس کے اندر اگر میں اس کو کپی کر کر آپ کون کنی کر 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 تار تو ہمیں پاس تین بٹن مجھے جائے وہ شو ہونے چاہیئے ہیں سوری اس نے مجیرر دے دیا کیونکہ یہ چیز غلط ہے کہ ہم اس طریقے سے اس کو ایڈ کریں ہمیں لوب کے ذریعے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ہم کتنی آسانی کے ساتھ اورینتیشن کو ہم نے یوز کیا تینکیو سو مچ پر وچیں پلیز سبسکرائب مائی چینل اور اگلیر تیٹوریل تک کے لئے اللہ افیس